ہمارے آرمی چیف کمرجعوید باجوا صاحب اس وقت ایران کے دورے پر ہے بہت ہی اہم دورہ گردانہ جا رہا ہے بیس سال بعد آرمی چیف صاحب سرکاری حیثیت میں اپنا دورہ کر رہے ہیں جرل صاحب پہلے اس سے پہلے تشریف لے گئے تھے ہمارے دو آرمی چیف جرل پرویز مشرف صاحب اور راہیل شریف صاحب لیکن وہ کپیسٹی یہ نہیں تھی جس میں وہ گئے ہیں ایران کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے یہ کہنا مناسب سمجھیں گے کہ بہت ہی زیادہ جو ہے جڑتے رہے ہیں جتنی قربت ہونی چاہیے تھی اتنی قربت کبھی ہوئی نہیں ہے کبھی امریکہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے سامنے پالسی آڑے آ جاتی کبھی سعودی ارابیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے لیکن بہت اہم ہمسایہ جس سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہونے چاہیے لیکن اتنے بہتر نہیں ہیں کیا وجوہات رہی ہیں وہ بھی اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جل ساتھ کا جو دورہ ہے اس کا پسمنظر کچھ ہم بیان کر سکتے ہیں کیونکہ آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی خاص اہم ہمیں پیغام پہنچایا نہیں گیا یا پرسٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے ایک ٹویٹ کی گئی تھی آصف خفور صاحب کی طرف سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جس میں انہوں نے اس دورے کا ذکر کیا تھا ایران کے ہمارے سرحدی علاقوں میں جو تحفظات موجود ہیں ایسی تنظیموں کے حوالے سے جو ان کے بورڈر گارڈز کو نشانہ بنا آتی ہیں پاکستان کے تحفظات اس وقت ایران کے ساتھ کچھ اور معاملات سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی ہیں کچھ میڈییشن کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ شاید جنرل باجوا صاحب کوئی پیغام لے کر جا رہے ہیں پہلے سعودی عربیہ گئے تھے پریس کے اندر یہ چیمگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں کچھ جو ٹرمپ صاحب کی پولیسی کے حوالے سے حمایت کر ڈالی ایران نے پاکستان کی وہ معاملات بھی ہیں طالبان کے حوالے سے کس سمت دیکھ رہے ہیں ایرانینز پاکستان اس حوالے سے کیا کہتا ہے اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے اور انڈیا کا جو بڑھتا ہوا اثر و نفوذ ہے ایران کے اندر چابہار کا ابھی ہمیں معلوم ہے حالی میں آپریشنل ہوا پہلی کھیپ جو ہے وہاں سے افغانستان کے لیے بھی گئی یہ تمام طرح پس منظر کے طور پر آپ کے گوشت گزار کر رہے ہیں چیزیں باقی بات کریں گے ہم لیفٹرینر جنرل ریٹائٹ تلت مسود صاحب کے ساتھ سینئر تجزیہ کار ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب کیسے دیکھتے آپ اس دورے کو جنرل صاحب کے پہلے تشریف لے گئے سعودی عربیا اب وہ ایران کے دورے پر ہیں کیا معاملات آپ کے خیال میں ہو سکتے ہیں ایک تو میرے خیال میں اعتماد بڑھانا بڑا ضروری ہے ایران کے ساتھ اور جیسے آپ نے بڑا اچھا اپنے تمہید میں کہا کہ ایران ہمارے لیے ایک بہت اہم ملک ہے اور ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے بہتر کیا جائے لیکن جب سے ایرانین ریبلوشن آیا اور جنرل زیا اس زمانے میں پاکستان کے سربرا تھے تو اس کی وجہ سے یہاں تعلقات جو ہیں وہ بڑے خراب ہوئے پاکستان کی اب حکومت کی یہ کوشش ہے کہ اور فوج کی قیادت کی بھی یہ کوشش ہے کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے اس لیے کہ ہمارا یہ جو سرحد ہے ایک تو یہ وجہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں ان کے جو تفریخات ہیں ان کی جو آپس میں دشمنیاں ہیں اور جس طریقے سے یہ ان کا استحصال مغربی دنیا کر رہی ہے اس کو بھی اور دوسری بڑے پاورز کر رہے ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے جل صاحب یہ بہت اہم خیال ہے پاکستان کا اور اگر یہ پالیسی اس کے اوپر کسی قسم کی بن رہی ہے اور اگر اس کے پاس منظر میں ہو رہے ہیں تو میرا خیال ہے بہت اہم معاملہ ہے بلکل اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ پاکستان میں بہت سنی اور شیعہ دونوں طبقے موجود ہیں تو پاکستان کی یہ ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ دونوں میں بڑا ہم آہنگی رہے اور یہ دونوں کے اختلافات سعودی عربیہ کے اور ایران کے جو ہیں ان کا مذر اثرات جو ہیں وہ پاکستان پر نہ پڑھیں جو کہ ماضی میں بہت رہے ہیں اور جس طریقے سے پروکسی وارز دونوں ممالک ساری خاص طور سے مشرق غستہ میں چلا رہے ہیں اس کے جو مذر اثرات ساری اسلامی دنیا پر ہیں وہ بھی پاکستان کے لیے مراہ تشویش کا باعث ہے کتنا ایفیکٹیو ہو سکتا ہے جنرل باجوہ صاحب کا دورہ نہ صرف کہ پوری دنیا کے اندر جو مسلم ممالک کے دمیان تفریق ہے اس کو تھوڑا سا کم کیا جائے بلکہ جو ہمارے باہمی تعلقات ہیں ایران کے ساتھ ان کو نیکس لیول کے اوپر لے کر جایا جائے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر دونوں میں یہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے اس کے دو جیسے آپ نے بتایا پہلو میں تو میں سمجھتا ہوں کہ باہمی تعلقات میں تو دیفنیٹلی بہتری آ سکتی ہے اس لیے کہ اگر بورڈر جو ہے اس کو بہتر طریقے سے منیج کیا جائے اور یہ کوشش کی جائے کہ کوئی ایسا باقیہ نہ ہو جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو شکایت ہو اور پھر دونوں اگر آپس میں تعاون بھی کرتے ہیں تو سمنگلنگ اور کئی جو غلط ٹائپ کی چیزیں ہو رہی ہیں بورڈر پر اور ان لوگوں کو موقع مل رہا ہے جو دونوں ممالک کے خلاف کام کر رہے ہیں وہ گروہ چاہے وہ بلوچل لیبریشن مومنٹ ہے یا جو بھی ہوں تو پھر ان کے خلاف بھی دونوں ممالک اگر ایکشن لیں تو ایک دوسرے کی مدد بھی ہو سکتی ہے جند اللہ کے حوالے سے ایرانینز کو کافی تشویش ہے پھر اس کے علاوہ پھر دیکھیں تجارت بھی بڑھ سکتی ہے اور دونوں ممالک میں تعاون ہو تو ایک لحاظ سے پاکستان کو ان کے بورڈر کی تشویش نہیں ہوگی اور پھر ایک پاکستان جیسے آپ نے کہا کہ ایک کردار بھی ادا کر سکتا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں جو کشیدگی ہے وہ کسی طریقے سے کم ہو سکے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ شاید ایک وزٹ سے یہ کم ہو سکے لیکن یہ بہت ممکن ہے کہ یہ جو پیغام اگر سعودی عربیہ نے دیا ہے کہ ہمارے یہ شکایات ہیں اور اگر ایران اس میں کوئی لچک دکھا سکتا ہے یا ایران کی جو شکایات ہیں اس میں اگر سعودی عربیہ کوئی لچک دکھا سکتا ہے اور ان دونوں کے تعلقات میں بہتری ہو سکتی ہے تو اس سے بہتر پاکستان کا کیا رول ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم دورہ ہے جیسے آپ نے شروع میں کہا اگر اس کے نتائج پاکستان کے خود کے لیے اور مسلم امہ کے لیے اگر سود مند ہوتے ہیں جلسہ تھوڑی روشنی ڈالیے گا ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے میں ہمیں یہ بھی احاطہ کرنا ہوگا کہ اس وقت ایران اور پاکستان کے تعلقات یا ماضی میں ایران کے اور پاکستان کے تعلقات کتنے برے رہیں عام طور پر ایران کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مخاسمت تو ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی یا لڑائی والی بات ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی یا انٹی ایرانین فیلنگز نہیں ہوتی آپ کچھ احاطہ کر سکتے ہیں دیکھیں ہوا یہ کہ جب وہاں انقلاب آیا اسلامی کے انقلاب آیا ایران میں تو اس وقت ظاہر ہے وہ امریکنز اور کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات سخت خراب ہوئے اور اس سے پہلے شاہ کی جب حکومت تھی یا حکمرانی تھی تو پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے ایران کے ساتھ بلکہ آپ نے دیکھا کہ 1965 میں بھی اور جس طریقہ 71 میں ایران نے پاکستان کی بڑی مدد کی لیکن ہوا یہ کہ جب یہ انقلاب آیا شرل ایوب بھی دورے پہ گئے ایران کے اور جب شاہ آئے تو مجھے یاد ہے کہ لاہور میں جس طریقے سے میں لاہور میں سٹوڈنٹ تھا تو مجھے یاد ہے کہ جس طریقے سے شاہ کا استقبال ہوا وہ غیر معاملی استقبال تھا میرے خیال میں آدھا لاہور تو سڑکوں کے اوپر آ گیا تھا تو ایک وہ زمانہ تھا لیکن یہ جب انقلاب آیا اور جنرل زیاہ کی بلکل سونچ مختلف تھی پھر امریکنز سے ہمارے تعلقات اتنے گہرے تھے پھر ظاہر ہے کہ ایران سے تعلقات ہمارے بہت خراب ہو گئے اور وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا اور بڑے عرصے تک لیکن بے نظیر کی جب حکومت آئی تو بڑی کوشش ہوئی کہ تعلقات کو بہتر کیا جائے اور کچھ حد تک بہتر بھی ہوئے لیکن پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئے پی ایم ایل این کی تو پھر تعلقات میں ایک لحاظ سے سردی سرد مہوری کا شکار ہوئے سرد مہوری کا شکار ہوئے پھر آپ نے دیکھا کہ اب جو ہے بڑی کوشش ہو رہی ہے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر کیا جائے اس لیے کہ پاکستان کے لیے بھی مفید ہے اور پھر ایران بھی ایک لحاظ سے اس وقت جس خصوص سے دباؤ کا شکار ہے ہر لحاظ سے سعودی عربیہ سے امریکنز بھی اس کو آئیسولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی یہ کوشش ہے کہ پاکستان سے اس کے تعلقات بہتر ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک تشویش یہ رہتی ہے کہ انڈیا کا اثر اور رسوہ جو ہے ایران میں بہت زیادہ ہے اور پھر افغانستان بھی ایک ایسا ایریا تھا جہاں ایک زمانے میں پاکستان کے اور ایران کے اختلافات تھے اس لیے کہ ایران جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا تھا پاکستان طالبان کو سپورٹ کر رہے تھے تو وہاں بھی اختلافات تھے لیکن اب میرے خیال میں وہ بات نہیں رہی ہے اب ایران بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں استحقام آئے اور پاکستان بھی یہی چاہتا ہے اور میرے خیال میں یہ جو اس قسم کے اختلافات تھے وہ تو دور ہو رہے ہیں اور یہ بھی اب دونوں سمجھتے ہیں کہ اگر ان دونوں ممالک میں اختلافات رہیں یہ تو امریکہ اس کا استحصال کرے گا تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کس طریقے سے اور کہاں تک پاکستان ایک تو سعودی عربیہ میں اور ایران میں مفاہمت کرا سکے گا اور دوسرا یہ ہے بڑا سوال ہے یہ یہ تو بہت بڑا ہے میرے خیال میں یہ بڑا مشکل بھی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات بہتر ہوں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے بہتر ہونے سے کسی صورت میں اس کے مذہر اثرات جو ہیں وہ پاکستان کے سعودی عربیہ کے تعلقات پر ہوں اس لیے کہ یہ دنیا زیرو سم گیم کے اوپر اب نہیں چل رہی ہے اور ہر ملک جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے اپنے مفادات کو آگے بڑھاتا ہے اپنے رشتوں کو مضبوط کرتا ہے اور اس میں دیکھئے کوئی تضاد بھی نہیں ہے اگر پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو وہ ایک لحاظ سے سعودی عربیہ کے لیے بھی مفید ہوں گے اس لیے کہ پھر ایک جسے کہتے ہیں موڈریٹنگ انفلنس جو ہے وہ پاکستان کا ایران کے اوپر ہوگا اور ایران خود اب یہ سمجھتا ہے کہ بڑا ضروری ہے کہ ایک لحاظ سے مسلمان ممالک میں ہم آنگی آئے لیکن جو پالسیز اس نے اختیار کی ہیں اس سے نہیں آ سکتی اس میں اس کو تبدیلی ضرور لانی پڑے گی اور میں اس کی تھوڑی سے بزاعت یہ کروں کہ دیکھیں اس وقت ایک لحاظ سے ایران چاہتا ہے کہ اس کی بالا دستی جو ہے تمام چاہے وہ شام ہو یا اراق ہو یا یمن ہو یا اس میں تمام بالا دستی ہو اب لیبنانت میں بھی یہ ہے اب اس وجہ سے دوسرے ممالک خاص طور سے عرب ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ایران تو جو ہے اپنی بالا دستی بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور لیکن یہ دیکھنا ہے کہ یہ بالا دستی اس لیے بڑھا رہا ہے کہ یہ جو ممالک ہیں یہ خود اندر سے بڑے کمزور ہیں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہ سیول وار کا مہا انتشار ہے اور شکار ہیں ایک لحاظ سے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب تک مسلمان ممالک خود اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ جو رائیولری ہے وہ چلتی رہ گی اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اس سے جس نے فائدہ اٹھایا ہے وہ اسرائیل نے اٹھایا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی نقصان ہوا ہے مسلم دنیا کو کہ ایک فلسطین کا معاملہ بلکل ایک لحاظ سے پشت میں پڑ گیا ہے ابھی جو حالی میں خاجہ عاصف صاحب کا دورہ ہوا اس کا تو اگر آپ پس مندر تلاش کریں تو وہ ڈالرل ٹرمپ صاحب کی ساؤتھ ایشیا ایشیا کے لیے پالیسی تھی آپ کے خیال میں اگر امریکہ کے ساتھ پاکستان جس طرح کہہ رہا ہے کہ ہمارا وقت نہیں ہے ڈو مور کرنے کا اب آپ چیزیں کریں تو یہ پش کرے گا ہمیں مزید ایران کی طرف دوسری طرف جیسے آپ نے کہا ٹریڈیشنلی افغانستان کے اندر پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا رہا ہے نوردن آلائنس کے حوالے سے ایران کی بات ہے وہاں پہ تو وہاں پہ ڈیفرنسز کو نیرو کرنے کے لیے بھی بات چیت ہوگی بلکل اور دیکھئے آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ نکالا ایک تو یہ کہ طالبان جو ہیں اس وقت ایران بھی طالبان کو ایک لحاظ سے ان کی حمایت کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے اگر اس کی حمایت نہیں کی جائے گی تو یہ دوسری قوتیں جو ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ کیا کہلاتے ہیں امریکنز ہاں نہیں امریکہ کی ایک تو انفلنس بڑھتا چلا جائے گا اور دوسرا نوردن آلائنس والے ہاں ان کی بھی انفلنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ پاکستان جو ہے ایران سے تعلقات کو بہتر کرے تاکہ افغانستان کے حالات ٹھیک ہوں اور انڈیا کا جو انفلنس بڑھتا با انفلنس ایران میں تھا اور افغانستان میں ہے کچھ حد تک اس میں بھی کمی آئے گی جیسے ہمارے ماضی کے اندر ہم پائپ لائن بنا رہے تھے ایران کے ساتھ وہ بھی ادورہ رہ گیا معاملہ اس سائٹ پہ ایکنومک کوپریشن آپ بہت زیادہ کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ اپنے حالات بہتر کرتے ہیں اور جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ بورڈر کے اوپر اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کوئی جوائنٹ تو وہاں پہ بھی آپ کی انرجیز کم صرف ہوں گی جی بالکل میرے خیال میں ایران سے انرجی لینا سب سے بہترین طریقہ ہوگا انرجی رچ رچ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے سستی ہوگی چونکہ نزدیک ہوگی اس کا جو انفرنسٹر لگے گا وہ سب سے کم ہوگا میں صرف یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو آئی ایس ہے دائش اس کا جو مقابلہ ہے وہ بھی ایک لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ طالبان کی سپورٹ جو اس وقت مل رہی ہے چاہے وہ روس سے ہو یا ایران سے ہو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ دائش کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں تو ایک عجیب سا سیچویشن افغانستان میں پیدا ہوا ہے کہ آپ ایک طرف تو ساری فورسز چاہے امریکن ہوں یا سب طالبان سے لڑ رہی ہیں دوسری طرف جو قوتیں جو ادھر ہیں چاہے وہ چین ہو یا روس ہو یا ایران ہو وہ طالبان کی ایک لحاظ سے حمایت کر رہے ہیں تو جو پاکستان پر الزام آتا ہے کہ ڈو مور وغیرہ جس کا آپ نے ذکر بھی کیا اب تو سب کے سب جو ہیں ایک لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ طالبان ایک خوت ہے اور طالبان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ان سے ایک سیاسی لاحہ بن لاکر آپ آگے بڑھیں جل صاحب یہ بھی ضروری ہوگا کہ جہاں پہ باجوہ صاحب کا ایران کا دورہ ہے واپس آتے ہیں وہ بیٹھ کے یہاں پہ ہماری سیویلین کے عادت اور ملیٹری کے عادت جو ہے دونوں میں پولیسی جو ہے یونیفارمٹی ہو اس کے اندر اگر ہم نے تعلقات کو نیکس لیول کے اوپر لے کر جانا ہے ایران کے ساتھ میرے خیال میں ایران کے بارے میں اور سعودی عربیہ کے بارے میں کافی حد تک اگانگت ہے اور اس میں کوئی خاص اختلافات نہیں ہیں یہ ضرور ہے کہ جو ہماری سیویلین حکومت ہے اور قیادت ہے اس کو بھی لیڈ لینا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف انحصار جو ہے وہ ملٹری کمانڈرز پر ہی کریں کہ وہ آگے آگے جا کر پولیسی کو فارمیلیٹ کریں ضرور جنرل باجوہ کا بڑا رول ہے اور وہ بڑی دلچسپی بھی لیتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کی بھی ضروری ہے کہ وہ وہاں جا کر ایران وزٹ کریں اور سعودی عربیہ وزٹ کریں تاکہ ایک اپنا جو کردار ایک پرائم منسٹر کا ہوتا ہے خارجہ پولیسی میں وہ لوگوں کو پتہ لگے اور اس میں وزن آئے میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے بھی ایک ڈسٹ کیس ہوگا جو بار بار کرٹیسزم ہوتا رہا ہے کہ آپ کی فارن پولیسی کیا ہے ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کے تعلقات کیوں نہیں بہتر ہو رہے تو دس ویل بی ون کیس جس کے اوپر کہا جا سکے اگر سکسس ہو اس کے اندر کہ جی دیکھئے ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو کتنی جلدی بہتر کیا ہے کتنا اچھا کیا ہے نہیں میرا خیال میں غیر معمولی اس کے نتائج بہت اچھے آسکتے ہیں بڑے مصبت نتائج نکلیں گے اس لیے کہ ایران سے تعلقات کو بہتر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی لحاظ سے بھی اس کے ایک مصبت نتیجہ نکلے گا جو شیعہ سننی میں لوگ تفریخ بڑھانا چاہتے ہیں اور پرابلمز کھڑی کرنے چاہتے ہیں وہ ایک تو لحاظ سے کم ہوں گی پھر دوسرا یہ ہے کہ ہمیں آپ نے جیسے بلکل ٹھیک کہا کہ اقتصادی اور معاشی معاملات میں اور بہت پہل ہو سکتی ہے اور ایران سے جب ہم اقتصادی اور معاشی معاملات میں تعاون کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے مصبت نتائج ہماری اقتصادی حالت پر ہوں گے ابی جل صاحب ہمیں سعودی کالیشن ہے اس کے حوالے سے بھی سیٹسفائی کریں گے جنرل باجوہ صاحب یا بات ان کی بہت بڑی ریزرویشن ہے اس حوالے سے دیکھیں ہمیں سعودی عربیہ ہمارے لئے بہت اہم ملک ہے ایک بڑا ہمارا سٹریٹیجک پارٹنر ہے اس نے ہمیں ہمیشہ ہماری مدد کیا اور ایسے وقت پر مدد کیا جب ہم بڑی مشکلات میں تھے تو ہم اس کو تو کبھی نظر انداز کر ہی نہیں سکتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسی پالسی اختیار کر رہے ہیں جو کسی صورت میں سعودی عربیہ کو نقصان پہنچائے گی بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے تعلقات ایران سے بہتر ہوں تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس کے مضبط نتائج سعودی اور ایرانیان تعلقات پر بھی پڑ سکتے ہیں تو یہ میرے خیال میں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے کہاں کس حد تک اور کہاں تک مسلمان ممالک جو ہیں وہ امریکن پاور اور ان کی جو پولیٹکس ہے سیاست انٹرنیشنل پولیٹکس ہے انٹرنیشنل ان کے تعلقات ہیں بین الاقوامی سطح پر وہ کس طریقے سے وہ ساری مسلمان ممالک کو منپلیٹ کرنے ہیں اور ایک اس کا میں نے آپ کو اندیا بھی دیا کہ چونکہ ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات اس خدر خراب ہو گئے کہ سعودی عربیہ نے اسرائیل سے مدد دینے کی کوشش کی تاکہ ایران کے اوپر اور دباؤ بڑھائے جائے اس سے فلسطین کا معاملہ بلکل ایک لحاظ سے پیچھے چلا گیا بلکہ ختم ہی ہو گیا ایک لحاظ سے تو اس کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان یا اور دوسرے ممالک جیسے کوئیت وغیرہ نے کوشش کی ہے کہ تعلقات بہتر کیے جائیں مسلمان ممالک میں آپس میں تو یہ ایک بہت ہی مضبط چیز ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب مسلمان ممالک دوسرے ممالک جیسے امریکہ ہو اور ان کی پولیسیز کو وہ اپنا اپنا ہیں ٹھیک بہت بہت شکریہ لیفٹین جنرل ریٹائر طرط مسعود صاحب سینئر تجزیہ کا ناظرین پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا رہا ہے کہ امریکہ کی بہت زبدست پولیسیز ہم ٹو کرتے ہیں ایرانیانز کے حوالے سے کہا جاتا رہا ہے رشیہ کی پولیسیز بڑی زبدست وہ ٹو کرتے ہیں چینج ہو رہا ہے خطاب چینج ہو رہا ہے